حضرت مالک بن دینار مشہور اللہ کے ولی ہیں آپ نے مجھ سے بھی ان کا کئی بار ذکر سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا ایک ایسی چیز ہے جو شاید بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں میں نے تو آج تک بیان نہیں کی تھی آج آپ کی قدمت بیانز کرتا ہوں مالک بن دینار اب دینار کیا ہوتا ہے یہ درہم دینار یہ روپیہ پیسہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت مالک کو بن دینار کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار کہا جاتا کیوں کہا جاتا ہے اب اپنے گھر سے نکلے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں بندیوں پریشان نہ ہویا کرو کدھی دکھا آجائے نا ہوسلی نہ ٹوریا کرو اللہ دے یقین لکھیا کرو میں بار بار یہ جو میں نے اتنا خطاب کیا ہے اس کا مفہوم میرا صرف یہی ہے کہ آپ اپنے اللہ پر یقین نہ چھوڑا کریں ربنا کے لئے نہ کریا کرو ہوسلی نہ ٹوریا کرو اچھے دینوں صدا نہیں نہ رہن دے تو جائنجر کو پیڑے دینے بھی صدا نہیں رہن دے یہ دماغ چھوڑا لاؤ حضرت امار ایک دن دینار ان کو بھی دینار کیوں کہا جاتا ہے اب اپنے گھر سے بار نکلے تو جیب میں کچھ نہیں تھا تو راستے میں نہر آئی آپ نے ان نہر سے پار جانا تھا کشتی والے کو کہتے ہیں یار میں بیٹھ جاؤں اس نے دیکھا کہ بے حالس آدمی ہے بے حکم سا بندہ ہے فقیرانہ روح میں ہے اور نے کہا بیٹھ جاؤں جیسے ان کی عادت ہوتی ہے ہم لوگ آپ اللہ کے پہبوب بندے نے کشتی میں قدم رکھا اور ایک کونے پہ بیٹھ گئے دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے انہوں نے اپنا اپنا معافضہ دیا جو بھی کشتی کا اس وقت کرایا تھا وہ دیا تو حضرت مالک کے پاس جب آیا کہتا جناب کرایا کھڑو بابا جی لے آؤ سارے نے دیتا توسی بھی دیو حضرت مالک فرمانے لگے یار میرے کوئر تھے کوئی بھی نہیں انہیں گھلت سنیں کوئی نہ انہیں نعوذ باللہ آپ کے تھپڑا بھی بارے شروع کر دیتی توبہ استغفراللہ حضرت مالک پر اس نے تھپڑ برسائی یہاں تک اتنا مارا غصے سے کہ آپ کشتی کے اندر بھی ہوش ہو کے گر گئے اب سنییں گا ذرا یار اللہ معاف کرے تو انوت کری کسے نے کسی چیز باستے اینہ نہیں کٹھیا یار کہ تسی یہ ماری ماری گلہ تو بھی ہوش ہو کے گٹھ گئے ہو اللہ بارے اندھی زیدنیاں تو سبق سکھو یار دلان چاہو اس نے رکھیا کرو تو اتنا زلکوب کیا کہ آپ بھی ہوش ہو کے گر گئے انہیں کہا چلو بابا ٹھیک فارغ ہو گیا آگے جا کے دیکھنے ہیں کی اندھا ہے پارلنگ کے حضرت مالک آپ بھی ہوش پڑے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک بندہ کہنے لگا یار کہتے بابا فہوتی نہ ہو گیا ہوئے موں تے پانی پونی پاؤ اب کوئی کشتی میں آپ کو پہچاننے والا نہیں اللہ کی شان یہ بھی دیکھو کوئی بندہ آپ کو پہچاننے والا نہیں تو ایک آدمے کے پاس پینے والا پانی تھا اس نے آپ کے چیرے پہ چھڑکاؤ کیا تو چیرے پہ چھڑکاؤ کرنے کے بعد اس نے حضرت مالک کو ہوش دلوایا ہوش میں آنے کے بعد حضرت مالک جب بیٹھے نہ تو وہ پھر کہنے لگا اب بابا چنگا بندہ تو پیسے کوئی نہیں دیندہ تنو اکل کوئی نہیں سی کشتی جمین تو پہلے کراہیت لیا ناسی آپ کی آنکھ میں آنسو آگئے فرمانا کہ چل میں فیر لنگ دا وردہ دے دیں گا تیرا میرا دا عرصہ ہی ہے آج نہیں فیر دے دیں گا اس نے دوبارہ جسارت کے لیے آپ کی طرف قدم بڑھائے نا تو حضرت مالک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف دیکھا تو آنکھ میں ہلکا ہلکا آنسو اٹھ کے نا کشتی کے کنارے کی طرف چل پڑے اب وہ آدمی دیکھے حضرت مالک کے چیرے پہ خوبصورت مسکرہ ہٹھائی حضرت مالک کشتی کے کنارے پہ بیٹھیں اچانک کیا دیکھا کہ پانی میں مچھلی آئیں ہار مچھلی کے موں میں ایک دینار رکھا ہوا ہے اور وہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں سرکار مجھ سے لے لے سرکار مجھ سے لے لے حضرت مالک نے ایک مچھلی کے موں سے دینار پکڑا اور اس شخص کو دیا اب ساری کشتی حیرت زدہ ہر انسان حیرت میں ڈوبا ہوا وہ تیروں آپ پہ گیا وہ بھائی گر گیا آپ کی قدموں میں اس نے کہا کہ سرکار میں نوں معافی کر دو میں تو تنپشانے کوئی نہیں آپ اتنے بڑے اللہ کے محبوب ولی ہیں فرمایا مجھے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے ہم یوں بھی سفر کر لیا کرتے ہیں بسم اللہ کہا کہ کشتی سے نیچے قدم رکھا اور پانی پہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں میں آپ حوصلہ رکھا کریں اللہ والیہ نے بھی بڑی بڑی عزمہ شاہد دیتی ہیں نہیں